اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نیسا کی آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر ایک سو بیالیس اور آیت نمبر ایک سو تیتالیس اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا بے شک منافقین بے شک منافقین اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں حالانکہ اللہ ہی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اور وہ اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكُ لَا إِلَهَا أُولَائِ وَلَا إِلَهَا أُولَا وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا اور وہ دونوں کے بیچ لٹک رہے ہیں نہ ادھر ہیں اور نہ ادھر ہیں اور جس کو اللہ بھٹکا دے آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے تھوڑے سی تشریف سن لیجئے اور اس کی تشریف بہت اہم ہے اس لیے بہت دھیان سے سنیے نماز اسلام کا اہم ترین رکن اور اشرف ترین فرض ہے اور اس میں بھی منافق قاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتا ہے کیونکہ اس کا دل ایمان خشیت الہی اور خلوص سے محروم ہے یہی وجہ ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز بطور خاص ان پر بہت بھاری جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسقل صلات علی المنافقین صلات العشاء و صلات الفجر الحدیث رواہ مسلم و بخاری منافق پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے دوسرا یہ نماز بھی وہ صرف ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے پڑھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو فریب دے سکیں اور اللہ کا ذکر تو برائے نام کرتے ہیں یا نماز مختصر سی پڑھتے ہیں اے لا يسلون الا صلات قلیل جب نماز اخلاص خشیت الہی اور خشوع سے خالی ہو تو اتمنان سے نماز کی ادائیگی نہائیتی بھاری ہوتی ہے جیسا قرآن میں فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ نماز خشوق خشوق کرنے والو پر بھاری نہیں ہے باقی منافقین پر جو ہے بہت بھاری ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں ہے یہ منافق کی نماز ہے یہ منافق کی نماز ہے یہ منافق کی نماز ہے تین مرتبہ فرمایا بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سنگوں کے درمیان یعنی غروب کے قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور چار ٹھونگیں مار لیتا ہے یہ عادت عورتوں میں بھی ہوتی ہے مردوں میں بھی ہوتی ہے ذرا اتنا کام نہیں اٹھا لوں اتنا کام نہیں اٹھا لوں مردوں میں یہ ہوتا ہے ذرا اس کو چیک دے دوں ذرا وہ کھڑائے کر دوں آپ نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے اور یہ ذہن میں رکھنا آج قلبی نفاق عام ہو رہا ہے عملی نفاق تو عام ہے ہی آدمی انہیں سمجھے کہ منافق کوئی اور آدمی ہیں نہ 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 وہ تو مسلمانوں میں منافقین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نفاق سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے یہ حدیث جو میں نے پڑھی کہ یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سنگوں کے درمیان یعنی غروب کے قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور چاہ ٹھونگے مان لیتا ہے یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اب پڑھنے میرے ساتھ اللہم تحر قلوبنا من النفاق اے اللہ ہمارے دلو سے نفاق تو تو ختم فرما دے آمین فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين